کرتے تھے یاد بھی جلدی سے السلام علیکم جو کہ یہاں پر میں نے لکھی ہے منتخب آیات 25 تا 32 اس کے بعد ہم اگلی آیات پڑھیں گے پہلے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں جس طرح ہم پریویس ویڈیو میں اپنا ترجمہ کیا کرتے تھے اور ہم نے کیا ہے اسی طرح ہم آج ان آیات کا ترجمہ کریں گے اور اس کے بعد جو اگلی آیات ہیں ان کا بھی ترجمہ کریں گے سب سے پہلے یہاں پر میں نے 25 تا 32 آیات لکھی ہیں اور یہ سلیبس میں شامل ہے 25 تا 37 اب پہلے ہم ان آیات کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پر ہے قالہ فرمایا رب کہا فرمایا یا کہا اے میرے رب اشرح لی انشرح فرما دے میرا انشرح فرما دے صدری میرے سینے کو تو عزیز طلبہ یہ یا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے میرا اس کو یائے نسبت کہتے ہیں یعنی کہ کسی چیز کی طرف نسبت کی جا رہی ہوتی ہے صدر کا مطلب ہوتا ہے سینہ ویسر لی اور یا کا مطلب پھرا گئی یہاں پر میرا اور یسر کا مطلب ہوتا ہے تو آسان فرما دے ویسر واؤ کا مطلب اور تو آسان فرما دے میرے لیے فرما دے میرے لیے امری اپنے حکم کو ٹھیک ہے امری اپنے حکم کو آگے آ جائیے تو وحلل اور کھول دے وحلل اور کھول دے اکدہ گرہ ٹھیک ہے من لسانی من کا مطلب سے لسانی میری زبان لسانی میری زبان ٹھیک ہے یفقہو قولی یفقہو قولی کا مطلب ہوتا ہے مضبوط کر یفقہو قولی آسان فرما دے میری زبان آسان کر دے میرے قول کو ٹھیک ہے وَجْعَلْ لِي اور بنا دے وَجْعَلْ لِي اور تُو بنا سوری بنا دے میرے لیے وزیر وزیر کا مطلب وزیر ہوتا ہے وزیرم من اہلی میری اہل میں سے وزیرم من اہلی میری سوری اس کا مطلب ہوتا ہے وزیرم من کا مطلب سے اہلی میری اہل ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب آجائیے نیچے اس کا عام لفظی ترجمہ کریں گے اس آیت کا حارون حارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں انس کا مطلب حارون ہے حارون اخی میرے بھائی اخی کا مطلب ہوتا ہے میرا بھائی ٹھیک ہے اشدد مضبوط کر دے اشدد مضبوط کر دے بھی اس کے ساتھ ازری میری کمر ٹھیک ہے آگے آگے وَأَشْرِكْهُ اور اسے شریک کر دے ٹھیک ہے وَأُو کا مطلب اور عزیز طلبہ جہاں بھی وَأُو آئے گا اس کا مطلب اور ہوگا اور اشْرِكْهُ اس کا مطلب ہوتا ہے ہُو کا مطلب اسے ٹھیک ہے اسے شریک کر دے فی کا مطلب می امری میرے میری مہم میں ٹھیک ہے یا اپنے حکم میں آئیے اب ہم اس کے بامحورہ ترجمہ کی طرف چلتے ہیں یہ ہم نے لفظی ترجمہ کیا تھا جو میں نے آپ کو بتایا پریویس ویڈیو میں کہ لفظی ترجمہ کریں گے تو بامحورہ ترجمہ ہمیں کرنا آسان ہو جائے گا یہ ہم نے ایک ورڈ ٹو ورڈ کا ترجمہ کیا ہے یعنی کہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کیا ہے اب ہم چلتے ہیں بامحورہ ترجمہ کی طرف یہ آیت نمبر ہے پچیس تا بتیس تو آ جائیے بامحورہ ترجمہ کی طرف اس کو میں تھوڑا سا یہاں پر لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے بامحورہ ترجمہ ٹھیک ہے اچھا اس کا مطلب ہے کہا اللہ رب بشرحلی صدری اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہا اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے ٹھیک ہے اب آجائے اس آیت کی طرف یہ آپ کی یہ ایک آیت ہوگی یہاں پر یہ میں لائن لگا رہا ہوں تاکہ آسانی رہے کہ اگلی آیت شروع ہو گئی ہے ویسر لی امری اور اس کو میرے لیے آسان فرما دے اور اپنے حکم کو میرے لیے آسان فرما دے ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ ہو گئی دوسری آیت ٹھیک ہے اب ہم یہ والی آیت کا ترجمہ کرتے ہیں یہاں پر یہاں پر آپ اس کو ایسے کر لیں تاکہ سمجھ آ جائے کہ کون سی آیت کا ترجمہ شروع ہو رہا ہے یہاں پر میں نشان لگا دیتا ہوں یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا ٹھیک ہے اب آجائیے نیکسٹ یہاں سے ٹھیک ہے یہاں پر میں ایسے کر دیتا ہوں اسے اور اس کو ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں وحل اکدتم مل لسانی یہاں سے نیچے سے سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے اور میری زبان کی گیرہ کو کھول دے اور میری زبان کی گیرہ کو کھول دے اور اس قول کو میرے لیے آسان فرما دے ٹھیک ہے یہ آگیا آپ کا وحل اکدتم مل لسانی یفقہ قولی یہاں تک اور میری زبان کی گیرہ کو کھول دے یہ آپ کا یہاں پر آگیا اور یفقہ قولی اور اس قول کو میرے لیے آسان بنا دے یہاں تک آپ کا ایک آگیا اور یہاں تک آپ کا ایک آگیا ٹھیک ہے اب اس آیت کے ترجمہ ہم یہ یہاں پر لکھ دیتی ہیں یہاں پر آگے جگہ نہیں ہے یہ یہاں سے لے کر وجعلی ٹھیک ہے اس کو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں وج عل لی ٹھیک ہے اس کو میں ایسے ہی لکھ رہتا ہوں as it is تاکہ یاد رہے ٹھیک ہے وجعلی اور بنا دے میرے اہل میں سے میرا وزیر اور بنا دے میری اہل میں سے میرا وزیر اور وہ کون ہو حارون اخی اور وہ میرا بھائی اب یہ پچھلی آیت کا آگیا اب یہاں سے آجیں حارون اخی اور وہ میرا بھائی حارون ہو اور وہ میرا بھائی حارون ہو ٹھیک ہے یہاں پر ایسے آگیا اور لاست آگیا ہمارا وَأَشْرِكْخُ فِي اَمْرِ اور اسے شریک فرما دے میری مہمے ٹھیک ہے یہاں پر لاست آگیا اور اسے شریک فرما دے میری مہم میں ٹھیک ہے تو یہ تو عزیز طلبہ یہ تھی پچیس تا بتیس آیات تک ٹھیک ہے اب ہماری رہ گی تیتیس چونتیس پینتیس چھتیس اور سنتیس اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی آیات کی طرف تو عزیز طلبہ یہاں پر میں نے تیتیس تا سنتیس آیات لکھی ہیں تو آئیے ہم اس کے لفظی ترجمہ کی طرف چلتے ہیں تو لفظی ترجمہ ہے کئی نسبحہ کا کسیرہ تاکہ ہم نسبحو نون کا مطلب ہم نسبحو تسبیح کرے کا کا مطلب تیری ٹھیک ہے تاکہ ہم تیری تسبیح کریں کسیرہ کسرت سے ٹھیک ہے وَنَزْكُرَا کا کسیرہ پھر نون آگیا تو اس کا مطلب ہو گیا وَاو کا مطلب اور نون کا مطلب ہم اور نون کا مطلب ہم ذکر کریں ذکر کا ذکر کریں تیرا پھر ادھر دیکھیں کَا کَا یہاں پر بھی کَا آگیا کَا کا مطلب تیرا کسیرہ پھر آگیا کسرت سے ٹھیک ہے اِنَّا کا بے شک تُو تُو بے شک تُو اور اس کا مطلب بھی تُو ہے کُنطہ کا مطلب بھی تُو ہے بینا بسیرہ ہمارے ہمیں دیکھتا ہے بسیرہ بینا ہمیں دیکھتا ہے بسیرہ دیکھتا ہے ٹھیک ہے آگیا جے کَالا جواب آیا کَدْ اُوْتِتَ سُؤْلَكَ سُن لی گئی قبول ہو گئی یا سُن لی گئی سؤلہ کا آپ کی گزارش یا آپ کی درخواست یا موسیٰ یا کا مطلب اے اور موسیٰ کا مطلب موسیٰ ٹھیک ہے اگے وَلَقَدْ مَنَنَّا اور تحقیق قَدْ کا مطلب تحقیق مَنَنَّا ہم نے احسان فرمایا اس کا مطلب ہوتا ہے ہم نے احسان فرمایا احسان فرمایا عَلَيْكَ آب پر مَرَّةً ایک بار پہلے مَرَّةً ایک بار اُخْرَةً پہلے ٹھیک ہے اب آج ہے یہ ہم اس کا با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں اس سارے کا ادھر لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے کئی نصب بھی حق کسیرہ تاکہ ہم کسرت سے تیرا ذکر کریں تیری تسبیح کریں تاکہ ہم کسرت سے تیری تسبیح یہاں پر لکھ رہتے ہیں اس کو کریں ٹھیک ہے اور ونزکورہ کا کسیرہ اور ہم کسرت سے تیرا ذکر کریں اور ہم کسرت سے تیرا ذکر کریں ٹھیک ہے یہ آگیا انہ کا کنتہ بینا بسیرہ بے شک تو ہمیں دیکھتا ہے یعنی بے شک تو ہمارے ادھر ایک لفظ ایڈ کر لیں زاہر و باطن کیا ہے زاہر یہ ترجمہ میں ایسے ہی ہے زاہر و کیونکہ اللہ رب العزت ہر چیز کو دیکھتا ہے بے شک تو ہمارے ظاہر و باطن کو دیکھتا ہے ٹھیک ہے انہ کا کنتہ بینا بسیرہ بے شک تو تو وہ ہے جو ہمارے ظاہر و باطن کو دیکھتا ہے تو آگے آجائیے یہاں پر یہاں پر لکھ رہا ہوں میں یہاں سے ٹھیک ہے تو جواب آیا اللہ رب العزت کی طرف سے اے موسیٰ اے موسیٰ آپ کی درخواست قبول کر لی گئی یا سن لی گئی جو کہ ہم نے ادھر لکھا ہے سن لی گئی یا قبول کر لی گئی ٹھیک ہے اور آجائیے آگے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّتًا اُخْرَا اب لاسٹ آیت کا ترجمہ میں یہاں پر کر رہا ہوں یہ دیکھیں وَلَقَدْ یہاں سے اور تحقیق ہم نے فرمایا آپ پر ایک بار پہلے بھی کیا فرمایا احسان پہلے بھی فرمایا ہم نے احسان فرمایا آپ پر پہلے بھی تو یہ کر لیں اور ہم نے آپ پر ایک بار پہلے بھی آنے بھر نوری بھی احسان ہم اور احسان آنے بھی جو آنے بھی سورہ تاہا کی ساری آیات مکمل ہو گئی پچیس تا سنتیس تو میرے ساتھ بنے رہیے تو انشاءاللہ آپ جو کہ آپ کے پیپر میں امتحانات میں جو سوال آنے والے ہیں ترجمہ کے لیے تو وہ انشاءاللہ آپ کو آسانی سے ہو جائیں گے ہمارا آج انوان ہے سب سے پہلا ہے دعائیں آج سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے تو سب سے پہلی دعا ہے ربش راہلی صدری ویسرلی امری آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو اس کا نیچے ترجمہ دیا ہوا ہے جو کہ میں نے پریویس ویڈیو میں آپ کو بتلا دیا تھا آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں پھر نیچے ہے وَحْلُ الْعُقْدَتَمْ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اس کا ترجمہ بھی میں نے پریویس ویڈیو میں لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ بتا دیا تھا آپ اس ویڈیو میں جا کر دیکھ سکتے ہیں آگے لاسٹ ہے ربی زدنی علمہ اب ہم اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں سب سے پہلے ہے لفظ ربی ٹھیک ہے زدنی علمہ ٹھیک ہے اس کا اراب لگا لیتے ہیں ربی زد نی علمہ ٹھیک ہے اب اس کا ترجمہ کریں گے تو ترجمہ کرنے کے لئے ہم وہی طریقہ استعمال کریں گے جو کہ ہم پہلے اسلوک استعمال کرتے ہیں تو ربی اے میرے رب ٹھیک ہے زدنی میرے اضافہ فرما یا کا مطلب ہوتا ہے میرا اور زدنی اضافہ فرما میرے لئے اضافہ فرما میرا یا میرا اضافہ فرما کس میں اضافہ فرما علمہ علم میں اگر ہم اس کو بامحاورہ ترجمہ بامحاورہ ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ ہوگا ادھر ہم لکھ لیتے ہیں بامحاورہ ترجمہ اس کو ہم ایسا لکھتے ہیں تو بامحاورہ ترجمہ بنے گا اے میرے رب میرے کیونکہ میرا ہے تو میرے کر لے اس کو میرے علم می اضافہ فرما ٹھیک ہے تو عزیز طلبہ یہ آپ کا ہو گیا دعا کا ترجمہ ٹھیک ہے یہ آپ کی قرآنی دعائیں ہو گئیں مکمل یہ دیکھیں میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری اور وحلالعقدتم مل لسانی یفقہ قولی اس کا ترجمہ پریویس ویڈیو میں آپ کو میں نے بتلا دیا تھا آپ اس پر جا کر دیکھ سکتے ہیں میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں اور پھر دوسرا آپ کو یہ بتایا میں نے کہ رب زدنی علمہ اس کا لفظی اور بامہورہ ترجمہ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹوپک کی طرف وہ ہے زخیرہ الفاظ تو زخیرہ الفاظ کی طرف چلتے ہیں میں ادھر لکھ لیتا ہوں تو عزیز طلبہ یہاں پر میں نے زخیرہ الفاظ لکھ دیئے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا اعراب لگا لیتے ہیں جو کہ یہ ہے صد ری اس کا اعراب احلل ٹھیک ہے اخی ٹھیک ہے ازری نسبحاکا ٹھیک ہے قد مرتن اخ را ٹھیک ہے اشراح یسر لسانی اشدد کئی بصیر منن نا ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اس کا جو کہ معانی ہے اس کے ان کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے ہے صد ری یا کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا میرا یا میری میرے تو اس کا مطلب میرا صد کا مطلب ہوتا ہے سینہ میرا سینہ ٹھیک ہے صد کا مطلب ہوتا ہے سینہ احلل اس کا مطلب ہوتا ہے کھول دے ٹھیک ہے اخی کا مطلب ہوتا ہے میرا بھائی یا کا مطلب میرا اخون کا مطلب بھائی میرا بھائی ازری مضبوط کر دے میری کمر ٹھیک ہے ازری کا مطلب ہے میری کمر ٹھیک ہے میری کمر نسبح کا ہم تیری تسبیح کرتے ہیں کا کا مطلب تیری نسبح ہم تسبیح کرتے ہیں ٹھیک ہے نون کا مطلب ہے ہم سبح کا مطلب تسبیح تسبیح ہم مراتاً مراتاً اخراً اس کا مطلب ہوتا ہے ایک مرتبہ اور بھی ایک مرتبہ اور بھی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ان الفاظ کے معانی ہو گئے اشراح اشراح کا مطلب ہوتا ہے انشراح فرما دے ٹھیک ہے اشراح اس کا مطلب ہوتا ہے کھول دے ٹھیک ہے اشراح کا مطلب بھی کھول دے احلول کا مطلب بھی کھول دے اور اشراح کا مطلب بھی کھول دے یسر آسان فرما دے ٹھیک ہے لسانی میری زبان اشدد مضبوط کر دے ٹھیک ہے کئی کا مطلب ہوتا ہے تا کہ ٹھیک ہے بصیرن کا مطلب بتا ہے خوب دیکھنے والا ٹھیک ہے منن نا ہم نے احسان کیا نا آ گیا تو مطلب ہم نے منن نا ہم نے احسان کیا ہم نے احسان کیا تو عزیز طلبہ یہ تھے زخیرہ الفاظ کے معانی یہاں سے دیکھ لیجیے یہ ان الفاظ کے معانی ہیں اور یہ ان الفاظ کے معانی ہیں اب ہم چلتے ہیں آگے نیکسٹ چیز کی طرف جو کہ ہے حدیث نبوی اس کو پہلے ریز کر لیتے ہیں تو عزیز طلبہ یہ آپ کا ایک کوسشن بن گیا یومِ آشور کے بارے میں حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے نجات دی تھی ٹھیک ہے تو یومِ آشور کے بارے میں حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا تو اس کا آنسر یہ ہے کہ اس دن قومِ موسیٰ کو بارے میں حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا سے نجات دی تھی ٹھیک ہے یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس لیے اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے اور میں تم سے زیادہ حق دار ہوں کہ اس دن کا روزہ رکھوں کہ روزہ رکھوں تو عزیز طلبہ یہ حدیث تھی یہاں پر آپ لکھ لیں حدیث نبوی یہاں پر لکھ لیں کیونکہ یہ آنسر ہے ٹھیک ہے یہ کوسٹن بن سکتا ہے آپ کا ایک کوسٹن بن گیا کہ یوم آشور آشور کے بارے میں حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا ٹھیک ہے اب ہم آگے چلتے ہیں نیکسٹ مشک کی طرف درست جواب کی نشاندہی کریں تو عزیز طلبہ آئیے ہم جو کہ درست جواب کی نشاندہی جو کہ بک میں دیا گیا ہے چپٹر تو سب سے پہلے جو ہے میں نے ادھر جو کہ ایم سی کیوز لکھ لی ہیں اور ان کے صرف میں یہاں پر آنسر لکھتا جاؤں گا اور آپ نوٹ کرتے جائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر ہے سورہ تاہہ میں ٹھیک ہے اس کا آنسر یہ ہے ٹھیک ہے اس کا آنسر یہ ہے سورہ تاہہ کو سن کر مسلمان ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے اب حق کا انکار کرنے والوں کے بارے میں مظاہرہ کرنا چاہیے کس چیز کا مظاہرہ کرنا چاہیے سبر و تحمل کا ٹھیک ہے اس کا آنسر یہ ہے سبر 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 و تحمل کا ٹھیک ہے یہ ہے یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا موجزہ ان کا سب سے بڑا موجزہ قرآن مجید حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا موجزہ قرآن مجید اصل کامیابی کا فیصلہ ہے قیامت کے دن ٹھیک ہے قیامت کے دن تو عزیز طلبہ یہ آپ کے درست جواب کی نشاندہ ہی مکمل ہو گئی آپ چلتے ہیں ہم اگلے نیکسٹ پارٹ کی طرف جو کہ ہیں مختصر جوابات ٹھیک ہے تو وہ میں آپ کو اچھا جی عزیز طلبہ یہ ہے اس سورہ مبارکہ میں سورہ طاہہ کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے اس کوسچن کا انصر یہ ہے کہ اس سورہ کو یہ نام اس وجہ سے دیا گیا کہ یہ حروف مقتعات میں سے ہے یہ سورہ مبارکہ یہ سورہ مبارکہ کا نام جو ہے حروف مقتعات میں سے ہے اور اس کے شروع میں طاہہ کا لفظ آیا ہے طاہہ کا لفظ اس کے شروع میں آیا ہے یا اس کو آپ ایسے لکھ لیں اپنے مفہوم میں کہ طاہہ کا لفظ اس سورت اس کو آپ ایسے لکھ لیں سورہ کے آغاز میں آیا ہے اور یہ طاہہ کا لفظ حروف مقتعات میں سے ہے ٹھیک ہے یہ اس کا آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کا آگیا پہلے کوسچن کا آنسر اب آجے یہ سورہ طاہہ کا خلاصہ بیان کیجئے ٹھیک ہے یہ ہے آپ کے فرسٹ کوسچن کا آنسر ٹھیک ہے فرسٹ کوسچن کا آنسر ہے تو پھر سیکنڈ کوسچن ہے سورہ طاہہ کا خلاصہ بیان کیجئے تو وہ آپ کو بتا دیتا ہوں ادھر لکھیں سورہ طوحہ کا خلاصہ اس کو آپ سیکنڈ کر لیں اس سورہ مبارکہ میں اس سورہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے اور اس سورت میں توحید اور رسالت توحید اور رسالت کا بیان ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کا ہو گیا سیکنڈ کوسٹن تھرڈ کوسٹن ہے علمی اور عملی نکات اچھا عزید علبہ اب آجائے تھرڈ کوسٹن کی طرف تو آپ کوئی بھی بک میں نکات دیئے گئے ہیں آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پر نکات لکھ رہا ہوں اللہ رب العزت کو یہ پہلا نکات ہے ٹھیک ہے چونکہ آپ نے دو لکھنے ہیں اس لئے میں نے ایک نمبر اس کو دے دیا ہے یہ دیکھیں اس کو ایک نمبر دے دیا ہے اللہ رب العزت کو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے کوئی چیز کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے یا چھپی ہوئی نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر آ جائے گا دوسرا دوسرا پوائنٹ آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر میں لکھ رہا ہوں دنیا اور آخرت کی سلامتی اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جو کہ ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے ٹھیک ہے دنیا اور آخرت کی سلامتی دنیا اور آخرت کی سلامتی ان کے لئے ہے جو ہدایت کی پیروی کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کے لئے ہے جو ہدایت کی پیروی کرتے ہیں عزیز طرفہ یہ میں نے دو پوائنٹ لیے ہیں دونوں بک کے پہلے دو پوائنٹ ہیں ٹھیک ہے یہ آسان بھی ہیں اور یہ یاد بھی جلدی سے ہو جائیں گے پہلا پوائنٹ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے جو کوئی بھی چیز اس سے مخفی نہیں ہے ٹھیک ہے دنیا اور آخرت کی سلامتی ان کے لئے ہے جو ہدایت کی پیروی کرتے ہیں یہ دو پوائنٹ ہو گئے یہ آپ کے تین کسٹن مکمل ہو گئے اب چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ پارٹ کی طرف جو کہ ہے درجل الفاظ کے معانی لکھیں تو عزیز طرفہ یہاں پر میں نے الفاظ لکھ لی ہیں اب ہم ان کے معانی لکھتے ہیں ٹھیک ہے بصیرن یہ الفاظ وہی ہیں جو آپ نے پہلے پڑھ لیے ہیں میں نے یہ کیونکہ بک میں آئے ہیں مشک میں آئے ہیں اس لیے اس کو میں نے لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو ڈونڈنے میں آسانی ہو جائے تو بصیرن کا مطلب خوب دیکھنے والا لسانی میری زبان ٹھیک ہے اس کو نیچے لکھ لیں ازری میری کمر قد یقیناً اشرہ کھول دے کئی تاکہ اور مننہ ہم نے احسان کیا یا احسان فرمایا ٹھیک ہے تو یہ الفاظ کے معانی بھی ہو گئے تو عزیز طلبہ اب ہماری رہگی دی گئی آیات کا بامحورہ ترجمہ کریں عزیز طلبہ یہ وہی آیات ہیں جو کہ آپ کو پہلے کروا دی گئی ہیں تو آپ پریویس ویڈیو میں جا کر ان آیات کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وہی آیات ہیں آگے چلیں آگے ہے سورت کا سور تاہہ کا تعرف اور مزامین تحریر کریں تو آپ یہاں پر آ جائیے پیج نمبر ایٹین پر یہ دیکھیں یہ سور تاہہ ٹھیک ہے یہاں سے شروع ہو رہی ہے اس کا تعرف ہے یہ ہیڈنگ دی گئی ہے سور تاہہ کا تعرف اور نیچے مزامین دیے گئے ہیں یہ آپ کا علمی اور عملی نقات سے اوپر اوپر تک یہ آپ کا جو ہے لاسٹ کوسٹن مجھے دیجئے مجھے دیجئے کا اجازت والسلام مجھے دیجئے مجھے دیجئے تو آپ کاری دے گئے اسٹ تاہہ بد موسیقی